بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید پاکستان کی پہلی خواجہ سرہ وکیل نیشہ راؤ نے کراچی میں دس سال بھیک مانگ کر وقالت کا سفر تہہ کیا اور اب تک وہ خواجہ سرہ اور دیگر افراد کے پچاس سے زائد کیس نمٹا چکی ہیں نیشہ راؤ کی کہانی سننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہیں کراچی میں مقیم اٹھائیس سالہ نیشہ راؤ کو پاکستان کی پہلی خواجہ سرہ وکیل ہونے کا اعزاز حاصل ہے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں سنت مسلم لاو کالج سے وقالت کی ڈگری حاصل کی اور اب وہ خواجہ سراؤ سمیت دیگر افراد کے کیسز لڑتی ہیں نیشہ اب تک پچاس سے زائد کیسز نمٹا چکی ہیں اور یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے زندگی میں کئی نشیب و فراز دیکھے ان کا تعلق لاہور سے ہے لیکن میٹر کی تعلیم کے بعد گھر والوں کے روئیے اور مار پٹائی سے بچنے کے لیے وہ بھاگ کر کراچی آگئیں جہاں انہوں نے دس سال بھیک مانگ کر گزر بسر کیا اور انہی پیسوں سے وقالت کی تعلیم حاصل کی نیشہ اپنی والدہ کے بارے میں بات کرتی ہیں تو ان کی آنکھیں نم پڑ جاتی ہیں آج ان کے گھر والے ان کی ڈھال بن گئے ہیں لیکن گھر کے حالات ہمیشہ اچھے نہیں تھے ان کے مطابق ان میں ہمیشہ سے زنانہ آتے تھیں سر پر دوبٹہ پہنتی تھی اور لپسٹک لگاتی تھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے گھر والے اکثر انہیں مارتے پیٹتے تھے سکول میں بچے انہیں ریمہ شرمیلی کہہ کر تنگ کرتے تھے اور وہ بہت روتی تھی جب وہ نوی جماعت میں آئیں تو انہیں احساس ہوا کہ وہ نہ تو مرد ہیں اور نہ عورت انہیں اللہ نے کچھ مختلف بنایا ہے شروع میں انہیں بہت ڈپریشن ہوتا تھا انہوں نے بتایا کہ میں سوچتی تھی کہ نیشہ یہ تم کیا بن گئی ہو لیکن پھر میں نے معاشرے سے اور خود سے سمجھوتا کیا اور سوچا کہ نیشہ تمہیں اللہ نے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں آنکھیں دیئے ہیں اور ایک اچھا ذہن دیا ہے تم پڑھ سکتی ہو اور زندگی میں کچھ بن سکتی ہو مگر اس وقت گھر والوں کا میرے ساتھ ربئیہ ٹھیک نہیں تھا اگر وہ مجھے سمجھ جاتے تو میں گھر سے در بدر نہ ہوتی نیشہ نے بتایا کہ انہوں نے میٹری کی تعلیم حاصل کر کے اپنی دیگر دو خواجہ سرا سہیلیوں کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پلان بنایا اپنے والد کی تنخواہ کے پیسے چرائے اور ٹرین کا ٹکٹ لے کر کراچی آگئیں شروع کا ایک مہینہ نیشہ اپنی سہیلی کے گرو کے گھر رکی جہاں ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست ہوا لیکن وہ گرو بہت غریب تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگوں کو کچھ کام کرنا پڑے گا مجھے ناچ گانا تو آتا نہیں تھا اور نہ میں کوئی اور کام کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے مجھے بھیک مانگنے پر لگا دیا شروع میں نیشہ کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ بھیک مانگ رہی ہیں لیکن نہ تو ان کا کوئی شناکتی کار تھا نہ انہیں کوئی نوکری پر رکھتا تھا کسی انجیو نے ان کی مدد نہ کی لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری کبھی کسی سگنل کبھی کسی سگنل پر بھیک مانگتی رہی پھر انہوں نے انٹر کے امتحان دیے اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں گریجویشن کی انہیں فخر ہے کہ انہوں نے اپنی خواجہ سرہ شناخت کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی جب ان کا لاؤ کالج میں داخلہ ہوا تو انہوں نے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا آٹھ سے بارہ بجے تک وہ بھیک مانگتی تھی اور دو بجے سے شام پانچ بجے تک لاک کالج جاتی تھی انہوں نے کہا شروع میں مشکل ہوتی تھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھوں یا لڑکوں کے ساتھ لیکن ایک سال بعد سب ٹھیک ہو گیا اور کالج میں میرے دوست بھی بن گئے عدالت میں ان کے ساتھ وکیل اچھی طرح پیش آتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ انہیں سمجھاتے ہیں سیٹی کورٹ کراچی کے ججز بھی نلمی سے بات کرتے ہیں وہ اپنی انجیو ٹرانس پرائٹ سوسائٹی کے ذریعے خواجہ سرا افراد کی قانونی طور پر مدد کرتی ہیں مستقبی میں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ادارے کے ذریعے ایک ایسی ہیلپ لائن بنائی جائے جہاں خواجہ سرا وکیل ہی دوسرے خواجہ سراوں کی رہنمائی کریں وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ بھوڑے خواجہ سرا جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کے لئے شیلٹر ہوم بنائیں تاکہ ان کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی دیکھ بھال بھی ہو اور ان کی زندگی کے آخری دن آرام سے گزریں